شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان سمندر پر اپنے عرش کو بچھو کر تمام شیعتین کو حاضری کی دعوت دیتا ہے ان سے محاسبہ کرتا ہے ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کیا 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 ہر کوئی اپنی کارروائی گناتا ہے اپنے جرم گناتا ہے یہاں تک کہ ان شیطانوں میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوڑے کے درمیان اختلافات پیدا کیے اختلافات میں نے پیدا کیے دونوں کے درمیان میں نے فساد پیدا کیا میاں بیوی کو میں نے لڑا دیا میاں بیوی کے درمیان میں نے مختلف قسم کے فطرے برپا کر دیئے یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے جدا ہونے کے قریب ہو گئے تو شیطان جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھتا ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اس کے سر پہ تاج پیناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے تو محسوس حضرین شیطان کی بڑی بڑی کوششوں میں سے کوشش یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرائیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈالیں فتنہ پیدا کریں اور وہی پر اس رحمی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے اس کی پسند اور خوشی کا خیال رکھنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی اس کی اطاعت و فرمابرداری کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کے ساتھ پیش آنا ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں موسیقی